سید عظمت اللہ حسینی تیلنگانہ وغبورٹ کے نئے چیئرمن ہوئے منتخب تیلنگانہ وغبورٹ کے چیئرمن کی حیثیت سے سید عظمت اللہ حسینی کا انتخاب عمل میں آیا ہے گزشتہ ہفتے وغبورٹ کی تشکیل جدید کے سلسلے میں محکوم اخلیتی بہبود کی جانب سے جیو ایم ایس نمبر چار جاری کرتے ہوئے سینئر کانگریس لیڈر سید عظمت اللہ حسینی کو رکنے تیلنگانہ وغبورٹ مخرر کیا گیا تھا اور آج بورٹ کے اجلاس میں تمام ممبرز نے سید عظمت اللہ حسینی کو تیلنگانہ وغبورٹ کے چیئرمن کے طور پر متفقہ طور پر منتخب کر لیا ہے عظمت اللہ حسینی کا شمار کانگریس پارٹی کے سینئر لیڈران میں ہوتا ہے وہ کانگریس کی طلبہ تنظیم این ایس یو آئی سے اپنے سیاسی سفر کا آغاز کیے تھے وہ متحدہ ریاست آندر پردیش میں این ایس یو آئی کے ریاستی صدر بھی رہ چکے ہیں اور یوت کانگریس میں بھی کئی سارے اہم فائز عہدوں پر رہے ہیں تیلنگانہ پی سی سی میں بھی کئی سارے عہدوں پر اسلام علیکم الحمدللہ آج وغبوٹ کے پچھلے چیئرمن کے ہٹائے جانے کے بعد دو نئے محمران کا اس میں انکلوٹ کرنا اور اس میں سے مجھے حکم تیلنگانہ کی جانب سے وغبوٹ کے چیئرمن کے لیے نامزد کرنا آج وغبوٹ کے ڈائریکٹر کا خصوص اجلاس ہوا جس میں وغبوٹ کے سینئر شکون اکبر نظام الدین صاحب کی صدارت میں محتسم خان صاحب میرا نام پروپوس کی بھی سیتے چیئرمن کے لیے اور تمام اراکین کی جانب سے متفقہ طور پر مجھے وغبوٹ کا چیئرمن بنا گیا اس کے لیے میں تمام ممبران کا شکریہ دا کرتا ہوں اور اس عہدے کے لیے مجھے چننے کے لیے سب سے پہلے اللہ اور رسول کا شکر گزار ہوں اور میرے مرہوم والدین کی دعائیں ہیں اور ریاستی حکومت کے وزیرالہ جناب ریون تردیل صاحب کا میں تہجل سے شکریہ دا کرتا ہوں اور ہمارے پارٹی کے جتنے بھی عالی خائدین ہیں ان تمام لوگوں کا شکریہ دا کرتا ہوں جو مجھے اس عہدے کے لیے خابل سمجھا اور اس عہدے پہ مجھے فائز فرمایا اور میں انشاءاللہ اکیس تاریخ کو بارہ بجے یہاں پر میں اپنے ذمہ داریوں کے جائزہ لوں گا کیونکہ افیشل طور پر سرکاری طور پر تو میرا اپائنٹ ہو چکا ہوں لیکن میں اپنے طریقے سے کس تاریخ سے میں یہاں پر اپنے پوری ذمہ داری کا کام کام کا شروعات کروں گا اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگوں کی مجھے مدد رہیں گی تائید رہیں گی کیونکہ بہت بڑی ذمہ داری ہے یہ ایک ایسا بوڑ ہے حکومت میں جس میں دین اور دنیا دونوں کا کام ہے تو اللہ تعالیٰ شاید ہو سکتا ہے اس ذریعے سے میرا خوم کی خدمت کرنے کا مجھے موقع دیا ہوگا اور میں بلکل بلی صاف ستری ایمانداری سے اس وغ بوڑ کی خدمت کرنے کی میں کوشش کروں گا اس کے مسائل ہیں ہم آپس میں بوڑ میں بیٹھ کے اتفاق سے اس کو حل کرنے کی ہم کوشش کریں گے اور ایک کچھ ایسے کامناہ میں کرنے کی ہم کوشش کریں گے کہ آنے والی نسل میں یہ میسیج جائے کہ یہ ہاں اس دور کا یہ بوڑ کچھ خوم کے لیے کچھ ملت کے لیے کام کیا ایسے کچھ ہم کامناہ میں کرنے کی کوشش کریں گے ہم ابھی اجلاس میں وہی ہم ڈسکیس کیے ہیں تو انشاءاللہ اکیس تاریخ کے دن آپ تمام لوگوں سے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ آئیے اور اس بوڑ کی کامیابی کے لیے بلخصوص میری کامیابی اور کارکردی کے لیے دعا کیجئے اللہ مجھے بالکل امانداری سے اس بوڑ کا مجھ سے کام لے اور ہر شر سے محفوظ رکھیں بہت بہت شکریہ بہت شکریہ میری کامیابی